اسلام علیکم کیا حال چالو میں ایک خیریت سے ہوں گے یہاں میرے چینل دیکھنے سے کبھی لاؤگ اگر آپ میرے چینل پر نئے تو چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پٹنک پیس کرنا نہ بھولی گا تاکہ مزید اسی طرح کبھی لاؤگز آپ تک پہنچتے رہے تو آج کی بہتی ویڈیو زبردست ویڈیو ہونے جا رہی ہے تو ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک لازمی دیکھنا تاکہ اس میں بتائے گئے ٹکس بتائے گئی باتیں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آسکے تو آج کی ویڈیو بہت زبردست ہونے جا رہی ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جو کہتا ہے کہ ہمارا جانور جو ہے 20 لیٹر دودھ دیتا ہے کوئی کہتا ہے ہمارا جانور 25 لیٹر دودھ دیتا ہے تو آج ہم اس کی حقیقت آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو کے اندر کہ جو آپ کا اچھا جانور ہے وہ کتنا دودھ دے سکتا ہے اور جو نارمل جانور ہے وہ کتنا دودھ دے سکتا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے تو اس لئے ویڈیو کو شروع سے لے کے اندر تک لازمی دیکھنا تاکہ اس میں بتائے گئی باتیں آپ کو اچھا طریقے سے سمجھ آسکے تو آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل سسکرائب کریں اور ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں ویڈیو کی طرح ہاتھ دوستو بغیر ٹیمز آئے کیے ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں ویڈیو کی طرح کیونکہ ویڈیو بہت اہم ہونے جا رہی ہے اس لئے شروع سے لے کے اندر تک ضرور دیکھنا تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اس میں جو ہے نارمل جانور بھی ہیں اور اس میں اچھے نسل کے بھی جانور ہیں خاص طور پر بینس کا آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کو کیا خوراک دیں ہم کون سا ہم اس کو ونڈا کھلائیں اس جانور کو اس بینس کو جس سے جو ہے ہمارا جو دودھ کی کپیسٹی ہے ہمارے وہ ہمیں اچھی مقدار میں ہمیں مل سکے تو بات کرتے ہیں جانور کی وہ جانور جو تقریبا دس سے بارہ لیٹر یا سولہ لیٹر تک جا سکتا ہے اس سے اوپر کبھی نہیں جا سکتا جتنی اچھی نسل کا بھی جانور ہو یہ میں آپ کو بینس کی بات کر رہا ہوں گیس ضرور جاتی ہے لیکن جو بینس ہے وہ سولہ لیٹر کے اوپر نہیں جاتی یہ میں آپ کو گارنٹی سے بتا رہا ہوں جو کہتے ہیں ہمارا جانور بیس لیٹر دودھ دیتا ہے کوئی کہتا ہے ہمارا جانور پچیس لیٹر دودھ دیتا ہے تو وہ سب جو اٹھتا ہے کیونکہ جتنی بھی اچھی نسل کا آپ جانور لے لیں اس کی اتنی ہی اچھی آپ کو خوراک اس کو معیق کرنا پڑے گی کیونکہ اگر آپ اچھی نسل کا جانور لیتے ہیں تو اس کو آپ اچھے طریقے سے اس کی جو خوراک ہے اس کو وہ پوری مقدار میں آپ اس کو نہیں کھلا پاتے اس کو نہیں ٹائم پر پہنچا پاتے تو وہ آپ کو اس کپیسٹی کے مطابق دودھ نہیں دے گا جو کہ اس کو دینا چاہیے اس لیے آپ نے جو سیلیکٹ کرنا ہے پہلے جانور وہ دیکھ لینا ہے یہ فارمر بھائی اپنے شوق سے رکھتے ہیں یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں جانور یہ دونوں بین سے ماشاءاللہ سولہ سولہ لیٹر دودھ دیتی ہیں تو یہ ابھی جو جانور آپ دیکھ رہے ہیں ان میں نارمل بھی ہیں اور اچھے بھی ہیں تو یہ میں آپ کو اچھے جو جانور ہیں ان کی مکپیسٹی بتا رہا ہوں آپ جہاں پہ بھی چلے جائیں جس فارمر پہ بھی جلیں گے جس فارمر بھائی کے پاس بھی جائیں گے آپ وہ آپ کو یہ ہی بتائے گا تو اگر آپ کے پاس نارمل جانور ہے اس کو آپ اچھے فیڈ استعمال کرواتے ہیں اچھے فیڈ اس کو مویا کرتے ہیں تو وہ دودھ کی کپیسٹی وہ ہی رکھے گا جو اس کی ہے اگر وہ ساتھ سے آٹھ لیٹر دے رہے دودھ یا چھے لیٹر دے رہے تو اس نے اتنا ہی دینا ہے آپ بے شک اس کو کتنی اس کو اچھی جو ہے خوراک اس کو کھلا لیں یا اس کو ٹائم پہ اس کو دودھ اس کا نکالیں تو بات کرتے ہیں کہ جو لوگ مین جو مقصد تھا ہمارا ٹاپک تھا ہمارا وہ یہ تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں ہمارا بیس لیٹر جانور جو ہے دودھ دیتا ہے پچیس لیٹر دودھ دیتا ہے تو وہ سب جھوٹ ہے تو آپ نے سب سے پہلے جب جانور کی خریدداری کرنی ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کس نسل کا جانور ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ علیہ دا باندھے ہیں جانور یہ جو جانور علیہ دا باندھے ہوئے تھے یہ سولہ لیٹر دے رہے تھے دودھ تو اسی طرح آپ پہلے جب جانور کو خریددتے ہیں تب اس کی جو ہے اچھی سیلیکشن کریں کیا وہ آپ کو آپ کی جو خوراک آپ دینا چاہتے ہیں اس کے مطابق آپ کو دودھ دے گا یا آپ کو نقصان پنچائے گا تو ہلکا جو جانور ہوتا ہے جو جانور پورا دودھ نہیں دے پاتا کیونکہ اس کی کپیسٹی وہی ہوتی ہے لیکن فارمر پر پرشان ہوتا ہے کہ میں اتنی خوراک اس کو کھلا رہا ہوں اتنا اس کو پلا رہا ہوں اتنا اس کے مثال جہاد دے رہا ہوں فلان فلان ونڈا بھی استعمال کروا رہا ہوں لیکن وہ دودھ کی مقدار نہیں بڑھا رہا اس نے بڑھانی بھی نہیں ہے کیونکہ اس کی جو دودھ کی ملکنگ کپیسٹی ہے وہ اتنی ہی ہے البتہ آپ اچھی نسل کا جانور کو اگر آپ اچھی فیڈ استعمال کرواتے ہیں جیسے کہ راجنپور کا ملکنگ کپنڈا ساتھ نمبر وہ بھی بہت مشہور ہے ہر فارمر بھائی استعمال کر رہا ہے تو اس سے علاوہ خال وغیرہ ہے اور بھی بہت سارے مسالہ جاتے ہیں وہ اپنے جانور کو آپ استعمال کرواتے ہیں تو وہ اگر آپ پندر سے سولہ لیٹرز آپ کو دودھ موئیہ کر رہا ہے تو وہ سترہ سے ساڑھے سترہ لیٹر پر چلا جائے گا بہت ہی ہوگا کپیسٹی ہوتی ہے بینس میں کتنا ہی دودھ دے پاتی ہے یہ میں اچھی نسل کے جانور کی آپ کو جو کپیسٹی دودھ کیا ہے وہ بتا رہا ہوں جو بیس پچیس لیٹر والا جو ہے یہ سارے جھوٹ ہوتا ہے تو اس لیے آپ جتنی کپیسٹی آپ کے جانور کی ہے اترہی دودھ کی امید رکھا کریں جانور کے اوپر اور اس کے لیے کھوراک کا اور اس کو پانی پلانے کا اور اس کو اچھی جگہ پر ساستر جگہ پر باندھنے کا یہ آپ کی اس میں بہت اہم ذمہ داری ہوتی ہے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ کو امید کرتا ہوں اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو اپنے فارمر بھائیوں سے شیئر بھی کریں اور کومیٹس میں اپنی رہے بھی ضرور دیں کہ اس میں ہم اور بہتری کیا کر سکتے ہیں اپنے جانور کے لیے تو آج کے ویڈیو میں اتنا ہی آج دوستو آپ نے ویڈیو مکمل دیکھی امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو کومیٹس کرنا لائک کرنا اگر چینل اگر تک سسکرائب بھی کیا تو چینل سسکرائب کرنا نہ بولیے گا اسی پہ کرتے ہیں اپنا کیا رکھئے گا اللہ حافظ